السلام علیکم دوستو اسم اللہ ذات کے آج میں آپ کو خاص اور بڑے نایاب استخارے کے متعلق بتانے لگا ہوں کہ اس کی مدد سے صرف ایک رات میں آپ کو آپ کے مسائل کے متعلق ادا کر دے جائے گا ان کے حل کے لیے آپ کو گائیڈنس دی جائے گی اسم اللہ ذات جیسے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے چار حروف ہیں چار حروف کو کیسے لکھنا ہے ان کے نیچے کون سے نمبر لکھنے ہیں اور اپنے مسئلے کو کیسے لکھنا ہے اور کیا طریقے کا آ رہا ہے یہ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا اس کو بتانے سے پہلے میں دو چیزیں بتا دوں کہ کچھ لوگ آن لائن مصرابتہ کرتے ہیں ہمیں استخارہ کر دیں اس چیز کے متعلق میں نے وضاحت کرنی ہے کہ میرے پاس کس طریقے سے آپ لوگ آ کے استخارہ کروا سکتے ہیں دوسری بات کہ استخارے کا ایک ہم نے آن لائن کورس شروع کی ہے وہ پورا ایک مہینے کا کورس ہے اس میں دوسروں کی محتاجی ختم ہو جاتی ہے آپ آن لائن ایک مہینے کا یہ کورس جوائن کریں اس میں آپ کو روزانہ ایک نیا طریقے کار بتایا جائے گا جسے آپ سیکھ سکتے ہیں اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں پھر آپ خود اپنے مسائل کو ڈیل کر سکتے ہیں اس میں روحانی وظائف کے طریقے کار ہیں اس میں تلسماتی طریقے کار ہیں اس میں روحانی طریقے کار ہیں اس میں نفسیاتی طریقے کار بھی ہیں اور بہت سے طریقے کار ہیں جنہیں آپ جن کے مدد سے خود کے کاموں کا استخارہ کر سکتے ہیں اور دوسروں کے کاموں کا بھی استخارہ کر سکتے ہیں چونکہ میرا تلق نفسیات اور روحانیت دونوں کے ساتھ ہے تو ان دونوں کے اوپر ہم کام کرتے ہیں تو جو لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کنسلٹیشن کے لیے سیشن کے لیے استخارے کے لیے تو جنرل تو میں سب کو بتاتا رہتا ہوں لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ٹائم کی کمی ہوتی ہے قلت ہوتی ہے بہت سے لوگ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ سپیشل ٹائم چاہتے ہیں تو وہ ہمارے سیشن کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ ایک گھنٹے کا جو ٹائم ہے اس میں ہم آپ کے معاملات کو سنتے بھی ہیں اسے انیلائز کرتے ہیں جج کرتے ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں معاملے کو دیکھا جاتا ہے اس کو نفسیاتی طور پر بھی دیکھا جاتا ہے روحانی طور پر بھی دیکھا جاتا ہے اس کے مطلق جو پوسیبل سلوشنز ہوتے ہیں وہ آپ کو بتائی جاتے ہیں یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہ روحانی استخارہ بھی ہو جاتا ہے اور نفسیاتی استخارہ بھی ہو جاتا ہے یعنی کہ دونوں طرح سے آپ کی ہیلپ کی جاتی ہے آپ کو سیٹسفائی کیا جاتا ہے اور اسی چیز کی کچھ فیس ہم نے رکھی ہے کہ جو بھی سیشن کے طور پر رابطہ کریں گے اپنا آن لائن سپیشل استخارہ کروائیں گے ان کے لئے فیس ہے جو جنرل پوچھتے ہیں وظائف کے مطلق یا کسی بھی چیز کے مطلق وہ آپ کو فری بتا دیا جاتا ہے اور جو ہمارے کورس ہیں ان کی بھی فیس چارجز ہوتے ہیں تو ہم بات کر رہے تھے کہ جو اسم اللہ ذات کا طریقہ کار ہے وہ کیا ہے اچھا ایک چھوٹی سی بات یہاں رہ گیا وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس کے علاوہ روحانی جو آن لائن استخارہ ہے اس کے علاوہ ہمارے آن لائن کچھ کورسز اور بھی موجود ہیں جنہیں آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں جس میں مراقبے کے کورسز ہیں لطائف کے کورسز ہیں حاضرات کے کورسز ہیں ذہنی صحت کے کورسز ہیں پرسنیلٹی ڈیویلمنٹ کے ہیں ہپنوسس کے ہیں ریکی ہیلنگ انرجیز کے کورسز ہیں اور بھی بہت سے کورسز ہیں اس کی پوری لسٹ موجود ہے اگر آپ ویٹس ایپ پر جوائن کرتے ہیں تو آپ کو آن لائن کروا دیا جائیں گے اگر آپ یہ ہمارے کورسز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے ویٹس ایپ پر رابطہ کریں آپ کو یہ آن لائن کروا دیا جائیں گے اچھا اس میں اللہ ذات کا طریقہ کار یہ ہے جو اسے استخارک ہے کہ آپ نے یہ جس طرح سامنے نظر آ رہا ہے آپ نے چار خانے تین دفعہ بنانے ٹھیک ہے ایک پیج پر یعنی پیج کا عددہ حصہ یا چوتھا حصہ لے لیں اس پر یہ چار خانے بنا لیں یعنی کہ چار خانے ایک لائن میں چار خانے دوسری لائن میں چار خانے تیسری لائن میں سب سے پہلے آپ نے اوپر لکھنا ہے سات آٹھ چھے یعنی بسم اللہ جو ہے ایک کونے پہ جبرائیل لکھنا ہے دوسرے کونے پہ میکائل تیسرے پہ اسرافیل چوتھے پہ اسرائیل اب پہلے خانے کو دائیں جانب سے علیف لکھنا ہے دوسرے پہ لام لکھنا ہے تیسرے پہ لام اور چوتھے پہ حی لکھنا ہے علیف کے نیچے آپ نے ایک لکھنا ہے لام کے نیچے تیس لکھنا ہے تھرٹی اور دوسرے لام کے نیچے بھی تھرٹی اور ہے کے نیچے آپ نے فائف لکھنا ہے پانچ لکھنا ہے اس کے بعد نیچے آجیں جو آخری اس کی رو ہے جو آخری اس کی لائن ہے اس میں علف کے نیچے وہ کام لکھیں گے کام کا صرف نام جیسے رشتے کو چیک کرنا ہے تو رشتے کا نام کاروبار کا ہے تو کاروبار کا نام بیماری کا ہے تو بیماری کا نام یعنی کہ جو بھی چیز ہے بس وہی لکھنی ہے جیسے رشتے کا ہے تو رشتہ لکھ دیں کاروبار کا ہے تو کاروبار لکھ دیں رشتے کا جیسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی رشتہ فلان اور فلان یعنی کہ دو نام ہے کہ ان کا آپس میں کیسا رہے گا تو ایک خانے میں دوسرے خانے میں لڑکے کا نام یا لڑکی کا نام اور اس کے بعد دوسرا نام آپ لکھ دیں گے اور ایک خانہ بچ جائے گا اس میں سوالیاں نشان آپ لکھ دیں اب کاروبار کا دیکھ لیں ادھر لکھیں کاروبار اور ایک خانے میں لکھیں آپ کہ یہ شخص ہے دوسرے میں دوسرا شخص ہے کہ ان کے ساتھ پارٹنرشپ کیسی رہے گی آگے آپ سوالے نشان ڈال دیں گے تو جو خانے خالی ہوتے ہیں ان میں آپ سوالے نشان آپ لگا دیں گے اور شروع میں جو بھی آپ کا کام ہے وہ لکھیں گے اور جن کے درمیان کام ہے وہ آپ لکھیں گے اس کے بعد کیا کرنا ہے اس پیج کو آپ نے جب لکھ لیں گے لکھ کے سامنے رکھنا ہے اور اس میں اللہ جو ہے وہ سکسٹی سکس ٹائم پڑھنا ہے آپ نے بسم اللہ ردود پاک پڑھ کے آپ نے چھاسٹھ مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ایسے پڑھنا ہے آپ نے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس پر ایک سو ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے کتنے مرتبہ پڑھنی ہے ایک سو ایک مرتبہ چھاسٹھ مرتبہ آپ نے اس پر اس میں اللہ پڑھنا ہے اور ایک سو ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو فولڈ کر لینا ہے دعا کرنی ہے اور تکیہ کے اندر اس کو رکھ دینا ہے تکیہ کی تھوڑی سی جگہ دیکھ لیجئے گا اس کے اندر آپ نے پرچی کو ڈال دینا ہے اور سو جانا ہے اسی تکیہ کو سر کے نیچے رکھ کے سو جانا ہے خواب میں آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا مختلف رنگوں کے صورت میں مختلف مشاہدے کے صورت میں اچھا خواب آ سکتا ہے کوئی ڈراؤنا خواب آ سکتا ہے کوئی بھی خواب ہو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے اس کے مطلعے کا اگاہی مل جاتی ہے اور پھر اگلے دن ہی ہوتا ہے کہ آپ کو اس دن میں کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ یہ کام کیسے ہونا ہے وہ اگاہی مل جاتی ہے آپ کو آپ کے دماغ میں سلوشن آ جاتا ہے کوئی بندہ مل جاتا ہے اس طریقے سے یہ چیز ہو جاتی ہے اور پھر ہے تو ایک دن کا عمل اگر کسی کا نہ ہو تو وہ دوسرے دن کر سکتا ہے وہ تیسرے دن کر سکتا ہے تو اس طرح کر کے دو تین دن میں ایک دن میں آپ کے مسئلے کا جواب اس کا حل اس کا سارا پروسیجر آپ کو پتا چل جاتا ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کے باوجود ان ساری چیزوں کو ساتھ رکھتے ہوئے پھر بھی آپ کی اپنی جو چیکنگ ہے اس چیز کے مطلق اپنی جو سوچ ہے اپنا جو دماغ ہے وہ آپ نے شامل حال پہلے نمبر پر رکھنے یہ نہیں کہ رشتہ آپ کر رہے ہیں تو آپ جو ہے خود سرچی نہیں کر رہے ہیں صرف استخاروں پر رلائے کیا ہوا ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے پوری تسلی کریں اپنی اور ساتھ یہ اللہ تعالی کی مدد جو ہے اس سے بھی آپ گائیڈس لے سکتے ہیں آپ کو گائیڈ کر دے جائے گا لیکن اپنی کوشش جو ہے اسے آپ جاری رکھیں اپنی ریسرچ کو جاری رکھیں اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد جو ہے وہ ضرور اترائے گی تو بات نہ سمجھ آئی ہو آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں ویٹس ایپ وغیرہ پر بھی کومنٹس کی صورت میں بھی اور کورسز کرنے ہو تب بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ